کریڈٹ کارڈ کے جال سے کیسے باہر نکلنا ہے یہ جو ان کا کریڈٹ کارڈ کا ٹرپ ہے اس کو کیسے بریک کرنا ہے ساتھیو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو ان کے پیسے دے دے اور مرے اس آپ کو اپنے گھڑے سے نکالے نہ ہی پیسے ہیں تو رہو کے تک رہے تو کیا کرے گا دنیا کا کوئی گھڑے درتی پہ آ کے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور یہ چوانی چاپ تو سلدہ ہی ساتھیو کریڈٹ کارڈ لینا مطلب اپنی کبر خود کو جنا اور بہت سے آدمیوں نے اٹھٹھٹھ دس دس اپنی کبریں خود دیئے ہیں سارے دیس کی بات کریں یا ساری دنیا کی بھی بات کریں صرف دو ایترہ کے لونوں ہیں ایک سیکیور لون ایک انسیکیور لون سیکیور لون میں جس میں آپ نے اپنی کوئی پروپرٹی کوئی آسٹ کوئی قیمتی سمان ان کے پاس گروی رکھ دیا موڈگیج کر دیا رہن رکھ دیا اور ان کو پاور دے دی رائش دے دیا ادھکار دے دیا کہ اس کو اگر آپ نے ایمائی پیسہ ان کا ٹائم پہ نہیں دیا تو یہ اس کی آکشن کر دیں بولی کر دیں گے سیل کر دیں گے اور اپنا پیسہ دیں لیکن اس میں بھی پروپرٹی کا بچاؤ ہوتا ہے ایسان یہ کہ سیکیور لون میں کسی بھی طریقے سے یہ اس کی آکشن کر سکتے ہیں وہ آلک بیٹھ رہے ہیں اس پہ میں اس ٹوپک پہ میں آلک سے ویڈیو بنا چکوں جس اگر آپ مجھے کسی اور چینل پہ دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں انشٹا پہ دیکھ رہے ہیں موج پہ دیکھ رہے ہیں یا نہیں کسی ایپ پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارا ایک چینل ہے یوٹیوب پہ ڈیسینٹڈ وائز کے نام سے جس پہ میں ڈائی ہزار سے بھی زیادہ ہے وہ جو دارے ہیں وہ لون سے ریلیٹڈ آپ کو یا آپ کے کسی بھی یار پیارے رستہ دار کو لون سے ریلیٹڈ کوئی بھی دکت پریشانی سمسیہ اگر آ رہی ہے یوٹیوب کے ساتھ کے اپسن میں جا کے وہ پروبلم لکھیں آپ کے جیسے ہی ڈیسینٹڈ وائز لکھیں گے ترن پر بہو سے آپ کی سمسیہ کا سمسیہ آگر آپ مہرے ساتھ نئے جڑے ہیں تو میں ڈیلی رات کو نو بجے یوٹیوب پہ جو مہرے چینل ہے ڈیسینٹڈ وائز کے نام سے اس پہ میں لائیو آتا ہوں آپ کو یا آپ کے کسی بھی یار پیارے رستہ دار کو لون سے ریلیٹڈ کوئی سمسیہ ہے تو آپ لائیو میں آکے کمنٹ کر کے اپنی سمسیہ کا سمجھ آنے ساتھ جیسے کہ سیکیور لون نہ لگ ہو گیا اب انسیکیور لون جیسے کہ ہم کریڈٹ کارڈ کی بات کر رہے ہیں لوگ کریڈٹ کارڈ کو لونی نہیں سمجھتے ارہ یہ بھی لون ہے یہ بھی انسیکیور لون ہے یہ پری اپروڈ ہے ہر آدمی کا پہلے اپروڈ ہو اپڈ ہے بس کسی کو تیسے جار کا مٹ رہا ہے کسی کو تین لاکھ کا مٹ رہا ہے کسی کو تیس لاکھ کا مل رہا ہے جس کو یہ لیمٹ بولتے ہیں یہ سب کے لیے پریو پروڈ ہے اس میں پرپ میں فسانے کے لیے جال میں فسانے کے لیے ایک طرح سیبل چیک نہیں کرتے اوہ کارڈ ٹو کارڈ ہی بنا دیتے ہیں کسی کے پانچ کارڈ پہلے ہو بنے پڑے ہیں گور بنا دیں گے عام آدمی کیا کر رہا ہے کلج کے دلدل میں کیسے فستا جا رہا ہے عام آدمی کا سیبل کیسے خراب ہو رہا ہے سیبل اگر کسی آدمی نے فور اگزمپل پانچ لاکھ رپے یوز کر لی اب یہ اس سے پانچ جار پچاس جار رپے مانگ رہے ہیں دس پرسنٹ پیسہ وہ ان کا بیاج ہے انٹرسٹ ہے ان کا جس کو یہ منیمم کہہ رہے ہیں اب وہ دو چار منہیں اس نے بڑھ دیئے کسی کارن سے نہیں بڑھے گئے تو سب سے زیادہ ایمپیکٹ جو ہوتا ہے سیبل کے اوپر سب سے زیادہ پرباب جو بڑھتا ہے وہ کریڈٹ کارڈ کا بڑھتا ہے اسی لیے کہتا ہوں کہ کریڈٹ کارڈ لینا مطلب اپنی کبر خود خودنا اور بہت سے آدمیوں نے ٹھٹ دس دس خود رکھی ہیں اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے آج اس کے بارے میں اس تار سے بات کریں ساتھیو اگر آپ کریڈٹ کارڈ کے جان میں فس چکے ہیں نہیں فسے ہیں تو نہ فسے جندگی میں کبھی بھی کریڈٹ کارڈ مانے لوگ فس کیسے رہے ہیں کوئی بیسک جھوٹ کے لیے ایک دو لون لیا کسی بھی کارن سے فائننسل ڈاؤن ہوئے تو کریڈٹ کارڈ لے لیا کیونکہ کریڈٹ کارڈ کے تو ہر تیسرے دن بہت نہ رہے ہیں لوگوں کے پاس اب وہ ایک کریڈٹ کارڈ کے پیسے نہیں دیے جا رہے اس سے پیسے نکال کے بہت سے مہارے دیس میں پیٹرول پمپ آڑے شوپنگ آل والے اور انہیں بھی بہت سے اس کو کیس کر رہے ہیں اب بینک تو اس کو کیس نہیں کر رہا بینک کوئی بتا ہے کہ آدمی کیس کر رہا تو بینک اس کو کیس کر کے کوئی نہیں دے رہا اب وہ دو تین پرسنٹ پر اس کو کیس کروا کے لے رہے ہیں اور وہ لون کی ایم آئی بڑھ رہے ہیں اب جب لون کی ایم آئی بڑھ دیئے ایک دو مینے میں ایسا ہی سیچویسن آ جاتی ہے پھر اگلے مینے اس کا بھی لاجے گا اب اس کا بل نہیں بڑھا جا رہا تو اس کا منیمم پی کر رہے ہیں اب منیمم کے بھی نہیں پیسے ہو رہے تو ایک کریڈٹ کارڈ اور لے رہے ہیں ایک اور لے رہے ہیں ایک اور لے رہے ہیں پھر اس سے پیسے نکلوا کے اس کے بڑھ رہے ہیں اس سے بھر کے اس کے بڑھ رہے ہیں اس کے اس کے بڑھ رہے ہیں اور بعد میں سب کا منیمم بڑھ رہے ہیں اور ایک ٹیم ایسا آتا ہے کہ منیمم بھی نہیں ہے اور میکسیمم بھی نہیں ہے اور ای ایم آئی بھی نہیں ہے اور اب کوئی کریڈٹ کارڈ بھی نہیں دے رہا ہے اور کسی بھی طرح کا لون نہیں مل رہا ہے اور اب کیا ہے یہ چونی چھاپ جو ہیں اٹھائی گرے بکمنگے جواری بکاری ننگ یہ جی بی روڈ کے دلے یہ سب سے زیادہ عراس اور پریسان کریڈٹ کارڈ میں ہی کرتے ہیں کیوں وائی کریڈٹ کارڈ میں ان کو سب سے زیادہ کمیسن ملتی ہے جس تو بینکنگ کی باسا میں انسینٹی بولتے ہیں ان کو پینتی پرسنٹ تک اس میں کمیسن ملتی ہے ویسے کریڈٹ کارڈ کے پیسے نہیں ہے تو ان کو بولے ملے گا بابا جی اس میں قانونی روپ سے کچھ نہیں بگڑنے والا کیوں کیونکہ آپ نے چیک تو دینی رکھا تو چیک باؤنس کا کیس نہیں ہوئے گا آپ کا ایسی ایس نہیں لگا ہوا تو سیکسن ٹونٹی فائیو کا نوٹس نہیں آ سکتا آپ کے اوپر کیس نہیں ہو سکتا ایسی ایس مینز مطلب آپ کی الیکٹرونک طریقے سے آپ کی ای 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 می میں کنورٹ نہیں ہو رہا تھا آپ کا وہ جو منیمم دے رہے تھے وہ اکاؤنٹ سے نہیں کٹ رہا تھا آپ اون لائن بے کر رہے تھے جی پے کر رہے تھے یا اور کسی انہی طریقے سے اس کو دے رہے تھے تو آپ کے اوپر ایسی ایس باؤنس کا بھی کیس نہیں ہو سکتا اب سوال یہ آتا ہے کیا کریڈٹ کارڈ میں کیس نہیں ہو سکتا اس کا جواب ہے ہاں کیس کیسہ سکتا ہے چائے انہوں نے آپ کو 10.000 долларов اور اس کے لیے بھی کیسہ سکتا ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ پانچ لاکھ روپے کی لیے بھی کیوں نہیں کیسہ سکتا ہے بھائی چیک باؤنس کا کیس نہیں ہو سکتا ہے چیک نہیں دے رکھا ہے ایή سی ایسj نہیں لگارک ہے ایή اسی ایس باؤنس کا نہیں کیسہ سکتا ہے پھر کونسا کیسہ سکتا ہے ریکاوری کے لیے سوٹ وائل ہو سکتا ہے اس میں ان کو کیسہ دینا پڑھتا ہے الگ الگ سٹیٹ میں الگ الگ پیس ہے کہیں تو سڑھے بارہ پرسنٹ ہے کہیں پندرہ ہے کہیں سوڑھا ہے اب مال لو سڑھے بارہ پرسنٹ بھی پیس دینی پڑھ گی ان کو اور پانچ لاکھ رپے کا کسی کا لون ڈی فولٹ ہو رہا پچید انہی پچاس اور سڑھے باسٹ جار رپے تو ان کو پہلے کوٹ میں جب آ کروانے پڑے گی پھر اس کی اپنے باپ کی وکیل کی پیس دینی پڑے گی تو یہ کوئی پاگل پتے نہ کاٹ رکھے ہیں گا پانچ لاکھ رپے تو آپ نہیں دے رہے اور وہ باسٹ جار رپے اور بڑھنے پڑے گے اور پھر مان نے سپرنگ کوٹ تک کیس چلے گا پیسے کوٹ میں جمع کروان تو کوٹ کو یہ آپ کا گھڑا پکڑ کے تھوڑی سوہ دے گی پیسے تو اس بھی یہ چوانی چھاپ اٹھائی گرے بھگمنگوں کو پڑا ہوا ہے اس میں بھگرنا کچھ نہیں ہے ہاں سیبل آپ کا خراب ہوگا یہ بات پکی ہے تو کریڈٹ کارڈ لینا مطلب اپنی کبر خود خود دونا اس سے بچے اس ٹریپ سے بچے میسا اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو ان کے پیسے دے دیں کریڈٹ کارڈ کے اگر آپ کو منیمم آپ نے بر دیا اس کو سب سے پہلے بند کروائیں آر بی آئی کی گائیڈ لائنس آ چکی ہے آپ نے آج تک سنو گا بین یا این بی ایف سی کمپنی بیاج پلنٹی جرمانہ لگاتے ہیں اب ان کے اوپر بھی پلنٹی لگنی سلو ہو گیا آپ ان کے کسٹمر کے پہ فون کرے کریڈٹ کارڈ وڑو کے وہ نمبر آپ کے کریڈٹ کارڈ کی بیک سیڈ میں لکھا ہوا انگرام اور وہاں پہ ٹیلی فونکلی کمپلینٹ کریں ریکویسٹ کریں ان کو کہ میں اس کو بند کروانا چاہتا ہوں وہ دس ترے کے لالے چاپ کو دیں گے پرلوبن دیں گے لیکن آپ اس میں ناپسے ایک ہی شبد بولیں بھئی بند کروانا ہے بند میس کلوز ڈیٹ سال فائیو ورکنگ ڈے کے اندر پانچ کر رہے دیوست کے اندر ان کو اس کو بند کرنا پڑے گا نہیں کریں گے تو پانچ سو رپے پرڈے کے ساب سے ان کے اوپر پلنٹی لگے گی کہ اچھ باہر آجے گی ان کی بھول سا دکھن لگ جائے گا تب ان کو بند کرنا ہی کرنا پڑے گا تو اس طریقے سے آپ اپنا کریڈٹ کارڈ سے بچاؤ کر سکتے ہیں ساتھیو دو ترے کے نوٹ اس کو کبھی بھی وائد نہ کرے ایک وان ترٹی ایٹ جس کو سمان نے بول چال کی باسا میں چیک باؤنس بولتے ہیں یا سیکسن ٹونٹی فائیو یہ بھی چیک باؤنس کی طرح ہوتے ہیں اگر آپ اس کو اگنور کریں گے بار بار اگنور کریں گے تو آپ کو کم سے کم چودہ دن کے لیے نیای کریاست میں جانا پڑ سکتا ہے کم سے کم چودہ دن کے لیے آپ کو جیل میں جانا پڑ سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ چودہ دن کے بعد آپ کو چھوڑ دیا جائے گا ایک سو چاریس دن بھی ہو جائے گے تب بھی آپ کو نہیں چھوڑ دا جائے گا آپ کو اس میں بیل کروانی پڑے گی جمانت کروانی پڑے گی تب آپ کی جیل سے بھی آئیے اگر چیک باؤنس کا کیس ہے یا سیکسن ٹونٹی فائیو کا ہے کیونکہ لون کی ایم آئی ڈی فولٹ ہونا کرائیم میں کنسیڈر نہیں اپتاب رات کچھنی میں نہیں آتا لیکن اگر آپ کوٹ میں نہیں جا رہے ہیں کوٹ سے سمانہ رہے ہیں انہوں نے چیک باؤنس کا یا سیکسن ٹونٹی فائیو کا کیس کرتی ہے تو یہ کوٹ کی افمان نہ ہو جائے گی بھئی آپ کوٹ کی بات کوئی نہیں مان رہے تو یہ کرائیم میں کنسیڈر ہوگا رات کچھنی میں آئے گا لیکن یہ بیلے بل اوفینس ہے جمانتی پراد ہے سینڈے جمانت ہو جاتی ہے کسویر سے لے کے کنیا کماری تک آسام سے لے کے گجرات تک امردیف کادیان کے پینل پر ایڈوکیٹ کام کر رہے ہیں ہم آپ کی بیل کروا دیں گے جمانت ہوا دیں گے کیونکہ یہ ہائی بیلے بل اوفینس اس میں جمانت ہو نہیں ہے پرووینشن بیٹر دین کی ہو علاج سے میسہ بری بیٹر ہے ترنٹ پرباؤ سے اس میں اپنی جمانت ہوا دوسرا اگر آپ کے پاس سرفیسی ایک 2002 کے اکورڈنگ نوٹیس آر ہے 132 کا 134 کا سیمبولک پوزیشن کا فیجیکل پوزیشن کا ڈی ایم صاحب کا یا 138 نیگوشیابل انسٹرومنٹ ایک 1381 کا یا پیمنٹ انڈ سیٹلمنٹ ایک 2007 کا عاربیٹیسن انکونسولیسن ایک 1996 کا یا ریکال نوٹیس آرہا ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی نوٹیس آپ کے پاس آرہا ہے لانچ سے ریلیٹڈ جو بھی ڈاکومنٹس ہے وہ سب ہی لے کے آپ میرے سے پرسن ایمیٹنگ کر سکتے ہیں پرسن ایڈوائے لے سکتے ہیں ہمارے سے پرسن ایمیٹنگ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پانچ سٹیٹوں میں ہمارے افیس اگر آپ ڈلی سے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو کنڈلی میں پرسن ایمیٹنگ کر سکتے ہیں ریانہ سے دیکھ رہے ہیں تو انسی آر میں کر سکتے ہیں پنجاب سے دیکھ رہے ہیں تو لدھیانہ میں کر سکتے ہیں ممبائی سے دیکھ رہے ہیں تو گورے گاؤں میں کر سکتے ہیں گجرات سے دیکھ رہے ہیں تو احمد آباد دلی دروازہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی میں الگ الگ سٹیٹ میں ٹائم لی آتا رہتا ہوں آپ کی سٹیٹ میں میں کب آ رہا ہوں آپ کی ڈسٹرک میں کب آ رہا ہوں آپ میری ٹیم سے سمپر کر سکتے ہیں یہ جو نمبر آیا ہوئے 930634734 اس نمبر کو سیو کر کے ڈائریکٹ کول کریں کوئی ریپلائی نہیں آگا وٹس اپ کول کریں کوئی ریپلائی نہیں آگا وٹس اپ میسج کریں گے تو ترنٹ پر بہت سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے آپ مرے سے پرسنل ایمڈنگ کر سکتے ہیں پرسنل ایڈوائی لے سکتے ہیں یا ٹیلی فونکلی ایڈوائی لے سکتے ہیں یا اپنی بیل کروا سکتے ہیں جمان کروا سکتے ہیں ایک بار جو اور سے مل کے نعرہ لگائیں گے بول پہ گنچے ٹکلے جائز سے سڑھا لواڑوں کی